یہ لو کھالو تمہارے لئے دنی ساری گھاس لے کے ہیں یار کھاتے نہیں ہوں تم لوگ السلام علیکم دوستو کیسے آپ سوامے کتر ٹھیک ہوں گے اور خیر اس سے ہوں گے دوستو ہم نے اپنے ڈیلی روٹین بنا لیا کہ ہم نے اپنے پرندوں کو اس وقت گھاس کھلاتے ہیں اور گھاس یہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں جیسے عام روٹین میں جیسے بہت دنوں کے بعد کھا رہے ہو جیسے کہ باجرہ کھا گیا تھک جاتے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اب یہ نا گھاس بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور بہت خوشیت ہے کھاتے ہیں دیکھیں اب ہماری مرگی اپنے ایدھر گھاس کھا رہی ہے ایک ہماری مرگی اپنے ایدھر گھاس کھا رہی ہے اس کو ہم نے کھولا ہوا ان کو ہم نے بند نہیں کیا اس وقت روزانہ ہم نا اپنے بلک مرگی کو بند کر دے تو براؤن کو کھولنا تو ہماری مجبور ہے کیونکہ یہ نیچے بند ہوتی ہے تو بلک کو ہم بند کر دے تو بلک کو بھی ہم نے کھولا ہوا اس کو ادھر کھولا ہوا ہے اور ہماری براؤن مرگی ادھر ہے پڑی تو یہ تھوڑی تھی گھاس میرے پاس تھا جو میں نے اپنے مرگی کو ڈالنے ہے اس کے لیے نا مجھے تھوڑی سیفٹی چاہیے ہوگی کیونکہ جیسے ہی میں دورادہ کھولوں گا تو یہ فوراں جب آرے جاتا ہے اسے گھاسپ ڈال لو پھر میں بلتا ہے اب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اب دوبارہ یہ لنڈے پہ آجیں گے تو اس کو تھوڑا اس طرف کرنا پڑے گا تاکہ اس کو یہ نظر نہ آئے ہے اور اس کو تھوڑا اس طرف کر دیکھتے جاتا ہے تاکہ یہ اس دوسرے کو دیکھونے کا دیکھ نہیں ہاں ہم نے ہوسکہ بڑکا ہے اب اینکا ہم نے پیر ہمیں家 امcjon کو کو پڑے گھلا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اب انڈوں کو باہر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ نیچرل رہے ہیں اور اگر فیڈ میں رکھتے ہیں تو انڈوں کو تقریبا انڈ فٹائل ہو جاتے ہیں یا پھر بتانی کیا ہوتا ہے لیکن اسے بچے نہیں گلتے تو ہم نے باہر رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس باری موٹ تو ہے ہمارا مرگے کو بٹھانے کا جب ٹائم آئے گا بٹھانے کا تو دیکھیں گے اگر موسم اچھا ہوتا ہے لاز میز کو انڈوں پر بٹھائیں گے اور انشاءاللہ پھر ہمارا پھر پہلے بارے چوز ہوتے تھے ویسے ہمارے چوز ہو جائے گا اور اس بار ہی ہم نے خیال دکھنا ہے پہلے بارے گلتیاں نہیں کرنی اب ہم تھوڑا سیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہوتی جب ہم چودے رکھتے ہیں تو باک چیزیں دور رکھتے ہیں تو یار اب ہم نے سیکھ لیا ایک experience ہمیں ہو گیا یہ دیکھیں یہ female اب دیکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھیں سامنے والی لکھوے والی میں آپ کو اجور سے دکھاتا ہوں یہ لکھوے والی فیمیل اب ایسا فیل جیسے اس کو لکھو ایسی فیلنگ نہیں آرہی اس کے اندر جیسے اس کو لکھو لیکن یہ بلکل صحیح کی صحیح لگ رہی ہے جو ہمارے اوپر والے کبوتر سارے بیٹھے ہیں نا یہ سارے تقریباً ایک یہ پیر بیٹھا ہے یہ باقی سنگل سنگل یہ بھی سنگل ہے ایک یہ پیر ہے یہ بھراون والا پیر دو یہ تو ایک یہ پیر ایک لوگ this پیر ہیں ایک پیر ہیں یہ پیر تو اس کا انڈا بھی ٹوٹ چکا whi میں نے ابھی دیکھا کہ ہماری کبوتری کا انڈا ٹوٹ ہوا تھا تو اس کو دیکھیں میں بہت زیادہ خوش ہوتی거든요و میں تم کو جانا کا بتا نہیں چکتا میں اتنا خوش ہوتا اھنا میں بچا نہیں سکتا پیر میں تورا نے کبوتری کا بچہ گیا تو توڑا انڈا اس طرح سے ٹوٹہ ہوا تھا مجھے چھوڑا شک بھی ہوا رہا تھا بچہ نکلائے تھوڑا ایسے بھی ہوا رہا تھا کہ بچہ انڈا ٹوٹ نہیں گیا تو میں نے دیکھا کہ انڈا ٹوٹ ہو گیا جی طرح دکھ ہوا رہا تھا میں پہلے طرح خوش ہوا رہا تھا کہ ہاں ہماری کبوتری نے اتنے عرصے بعد بچہ نکال لیا تو پتہ نہیں کس کی وجہ سے ہمارا انڈا ٹوٹ چکا ہے طرح ہوا رہا تھا کہ ہمارے سیٹ اپ پہ کبوتروں کے بچے ہیں نکل رہے ہیں نکلتے ہیں تو بلی لے جاتی ہیں کھولتے تو میں بلی لے جاتی ہے کیا ہوجاتا ہے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں بچے آپس میں لڑکے مر جاتے ہیں بس ایسی ہی ہو رہا ہے ابھی تک ہمارے سیٹ اپ پہ بچے سروائیو نہیں کر رہا جب سے ہمارے کبوتر پرانے والے مرے تب سے اتنی سیٹ اپ بکار ہو چکے ہیں کبوتر لاکھر ڈالنے پڑھے رہا بچے نہیں ڈکال رہے ہیں اس تو مغرب کی آزانیں ہو چکی ہیں اور نہ اس وقت ہمارے پرندوں کا ٹائم ہو چکے ہیں بند ہونے کا تو میں ان کو بند کر دوں گا تو آزان ہو رہی ہے تب ہی ویڈیو کرنے گا کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ کل حبیقہ جائے 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 اللہ حافظ